تو لاکھوں کی تعداد میں جو فوج ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے یہ موسٹ پرابلی واللہ والم غزوہ ہند کو ہی یہ حدیث شریف جو اشارہ کرتی ہے پھر وہ دنیا کی عظیم ترین جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسی جنگ نہیں دیکھی وہ تہذیبوں کو ٹکڑاؤ ہوگا وہ آر میکڈان ہوگی جو دنیا جس کو ہزاروں سالوں سے کہتی آ رہی ہے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے کہ دجال کا خروج ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہتا واللہ والم میرے اندازے کے مطابق یہی کچھ بارہ پندرہ سال رہتے ہوں گے تو عام نجوانوں کو کیا کرنا چاہیے عام عمام کو کیا کرنا چاہیے کہ نہ وہ اسلحہ چلا سکتے ہیں نہ وہ جنگی حربیں جانتے ہیں تو یہ بات تو پہلے تو سمجھ لیں کہ دجال کے ظاہر ہونے سے کئی سال پہلے غزوہ ہند ہونی ہے اور غزوہ ہند تک تو معاملہ ایسے ہوگا کہ یہ افواج ہی لڑیں گی یہ جنگیں اور جو غزوہ ہند ہوگئی اس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام خود فرمائیں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غائبانہ طور پہ اس میں شریک ہوں گے تو اس وقت تک تو معاملہ ایسے ہوگا کہ یہ افواج ہی وہ جنگیں لڑیں گی اور کوئی بھی جو گروپس ہم سمجھتے ہیں طالبان ٹائپ کے یا اس طرح کے جو گروپس ہیں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے اور عوام ان کے ساتھ ملیں گے اور وہ فتح حاصل کریں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ حکومتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاکستان کی حکومت پاکستان کی افواج ہی وہ جنگ لڑیں گے اور جہاں تک مناسب ہوگا جہاں تک انہیں ضرورت پڑے گی وہ عوام میں سے بھی کچھ لوگوں کو شورٹ ریننگ دے کر شامل کروا سکتی ہیں جہاں تک معاملہ ہے دجال کا تو دجال جب ظاہر ہوگا اس سے پہلے ساتھ یا نو سال تک امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو اس دور میں یہ کافی پلنٹی آف ٹائم ہے یقیناً امام مہدی علیہ السلام اس طرح کے ڈسینز لیں گے کہ جو دجال کے ساتھ ایک عظیم جنگ ہونی ہے اس کی تیاری کرے اور اس کے لئے عوام کو بھی ٹریننگ دی جا سکتی ہے اس کے لئے ٹریننگ سینٹرز بھی قائم کیا جا سکتے ہیں اس کے لئے سارے معاملات ہوں گے لیکن ہمیں اس کے لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی جو بھی دور میں حکومت ہوگی وہ خود اس کا انتظام کر لے گی ابھی جو پریشان ہونے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب شرک سے خود کو بچائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معامل مہدی کی پہچان عطا فرمائے گا اور پھر اللہ کی رحمت سے ان کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ کی رحمت سے پاکستان میں بھی اسلامی صدارتی نظام آئے گا خلافت کی طرز کا نظام آئے گا اور پھر پاکستان بھی ویسے ترقی کرے گا کہ پھر جو ہمیں بزرگوں کے قول ملتے ہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے پہلی بات تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے لیکن جو آپ نے آج تک نہیں سنا وہ آج سن لیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے دنیا کی مجبوری ہوگی کہ ہمیں اپنے فیصلوں میں انوالف کرے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا دنیا سے ہماری یہ جو عزت ہے وہ برداشت نہیں ہوگی وہ جیلیسی اور تکلیف میں اس حد تک آکے بڑھ جائیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ مل کر دنیا کی ساری کی ساری فوجیں پاکستان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی جھنڈوں کے نیچے جو ہے نا وہ تمہارے اوپر دشمن ٹوٹے گا اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی تو لاکھوں کی تعداد میں جو فوج ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے یہ موسٹ پرابلی واللہ وعالم غزوہ ہند کو ہی یہ حدیث شریف جو اشارہ کرتی ہے پھر وہ دنیا کی عظیم ترین جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسی جنگ نہیں دیکھی وہ تہذیبوں کو ٹکڑاؤ ہوگا وہ آر میکڈان ہوگی جو دنیا جس کو ہزاروں سالوں سے کہتی آ رہی ہے کہ ایک تہذیبوں کو ٹکڑاؤ ہونے والا ہے ایک عظیم جنگ ہونے والی ہے ایک آر میکڈان ہونے والی ہے کہ جس کے اندر انسانیت جو ہے وہ ایک ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر آ جائے گی پھر اس جنگ میں اس تہذیبوں کے ٹکڑاؤ میں اللہ کے شیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ فتحیاب ہوں گے وہ غزوہ ہند پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ دنیا کی ایک وار بن جائے گی اور جو پہلا سٹیپ آپ نے سنا کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے دوسرا سٹیپ آج آپ سننے کہ صرف پہلے جب پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اس کے بعد یہ فوجیں پاکستان کے اوپر ٹوٹیں گی ایک وقت آئے گا اور پھر اللہ کے رحمت سے پاکستان ان سب کو فتح کر لے گا ان سب کو شکست دے دے گا اور پھر دنیا کے اوپر پاکستان کی حکمرانی ہوگی نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے دنیا کے اوپر پاکستان کی ایکچول حکومت ہوگی امام المہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر پاکستان کی حکومت اطاف فرمائے گا اور پوری دنیا کے اوپر ایک حکومت ہوگی اور ہر گلی اور ہر کچھے کا انتظام اور انسرام پاکستان کے پاس ہوگا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ میڈل ایسٹ ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ انڈونیشیا یا ملائشیا ہو سب کے اوپر ایک حکومت ہوگی اور وہ حکومت پاکستان کی ہوگی تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور ہمیں شرک اور اس کے اقسام سے بچنا ہے کسی جنگی ساز و سمان کی کسی جنگی تیاری کے فیلحال کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو جو پاکستان کی حکومت ہے وہ اپنا انتظام خود کرے گی اور اسی طرح جب امام المہدی علیہ السلام کی حکومت آئے گی تو وہ بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی تیاری کرنے کے لیے انتظامات فرمائے گی